موسن نقوی موسن نقوی موسن نقوی اقوام متحدہ نے اسرائیلی فوج کو بچوں کے خلاف جرائم پر بلیک لسٹ کر دیا انڈروہ کے سربراہ کا غیر ملکی صحافیوں کو غزہ تک رسائی دینے کا مطالبہ غزہ میں موت کا کھیل نہ رکھ سکا اسرائیلی درندگی جاری شیخ لزوان کے علاقے پر بمباری بچوں سمیت شہ فلسطینی شہید نصیرات رفا اور دیرر بلا پر بھی حملے چوبیس گھنٹوں میں ستتر شہادتیں آٹھ مہ کے دوران اسرائیلی حملوں میں تین ہزار بچے محضور ہو گئے پہلے بیٹرز نے کی دھلائی پھر بولرز نے وکٹ پر وکٹ وڑائی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ایک اور بڑا اپسٹ افغانستان نے نیوزلینڈ کو چوراسی رنز کے بڑے مارجن سے ہرا دیا ایک سو انسٹھ رنز کے جواب میں کیوی ٹیم صرف پچھتہ رنز پر دھیر ہو گئی راشد غان اور فضل حق فاروقی کی چاہ چار وکٹیں رحمان اللہ گربازہ سی رنز بنا کر مین آف دی میچ خرار پائے ٹی ٹوئنٹی ورلڈز کا بنگلہ دیش نے شریلنکا کو دو وکٹو سے شکست دے دی بنگول ٹائگرز نے ایک سو پچیس رنز کا حدف انیس سوور میں آٹھ وکٹو پر حاصل کر لیا آج مزید دو میٹریز ہوں گے نیڈر لینڈ کی ٹیم جنوبی آرفیقہ اور انگلینڈ آسٹریلیا سے ٹکرائے گا آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا سب سے بڑا پاک بھارت مقابلہ کل نیو یورک میں ہوگا دونوں ٹیمیں آج تیاریوں کو فائنل کریں گی امریکہ سے شکست کے بعد پاکستانی ٹیم کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں فینس کی قومی ٹیم کے لیے بھرپور سپورٹ ٹیم ہوتیل میں مدہوں نے شاہین شاہ فریدی کو گھیر لیا سیلفیز بنوائیں آریا پار کے مقابلے کا شائقین کو بے سبری سے انتظار اچھا کھیلیں ہمارے ایکسپیکٹیشن پر پورا اتریں اور ہمیں بھی خوش ہونے کا موقع دیں کیا پتہ ہم اچھا کھیل کے انڈیا کو ہرا آئی دیں پاکستانی ہم ہو تو ہم رکھیں گے ہم چاہتے بھی ہیں کہ سب جیتے ہم سب کی دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں وزیر طوانائی کے خوبصورت بیانات سے لوچاری ختم نہیں ہوگی سندھ میں بیس بیس گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے پی پی رہنما شازی امریک اتحادیوں پر تنقید حکومت سے قوم اقتصادی کاؤنسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کہا بیجا سبسیڈیز ختم کی جائیں متوسط طبقے کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف آج سوات میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی منگورا کے گراسی گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گرنپور سمیت دیگر قائدین خطاب کریں گے پنجاب حکومت کا حتک عزت بل قانون بن گیا قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے بل پر دستخط کر دیے حتک عزت قانون لاہور ہائی کورٹ میں چالنج قانون آئین کے منافی صحافیوں اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کیلئے لائے گیا ہے عدالت کل ادم قرار دے درخواست گزار کی استعدا پنجاب میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام مختلف شہروں میں سی ٹی ڈی کے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز پندرہ دہشت گرد گرفتار خودکش جیکٹ اور دھما کا خیز مواد برامت رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور میں ڈاکوں کی فائرنگ سے دو پولس سہلکار جان بھاک ایک زخمی ہو گیا شہدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی مقدمہ درخ دہشت گردی سمیت متعدد دفعات شامل ڈیرہ اسماعیل خان کے ٹانک روڈ پر پولیس کی گاڑی کے قریب دھماکا چار اہلکار زخمی ہو گئے اسپتال منتقل پولیس حکام کے مطابق نفری سرچ آپریشن کے لیے جا رہی تھی کراچی کے علاقے شریجنا کولونی کے قریب ٹانکر میں ویلڈنگ کے دوران دھماکا ایک شخص جان سے گیا دو زخمی ہو گئے کراچی میں غیر تربیتی آفتہ سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں ایک اور قتل نورت کراچی میں سولہ سالہ سمت کچرہ اٹھا رہا تھا گدہ گاڑی سے کورا گر جانے پر رمضان تیش میں آ گیا تلخ کلامی کے بعد گولیاں برسا دیں ملزم فرار مقدمہ درج پولیس نے سیکیورٹی کامپنی کے مینجر سمیت تین افراد کو حراست میں لے لیا نامزد وزیراعظم نرندر موڈی کل تیسری بار وزارت عظمہ کا حلف اٹھائیں گے کابینہ ارکان کی حلف برداری بھی ہوگی جواہر لال نہرو کے بعد موڈی مسلسل تیسری مرتبہ وزیراعظم بننے والے سیاستان زلحج کا چاند نظر آ گیا پاکستان میں عید الازحہ پیر سترہ جون کو ہوگی مکہ مکرمہ میں حج کا رکن عاظم وقوف عرفہ پندرہ جون کو ادا کیا جائے گا سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں میں عید الازحہ سولہ جون کو ہوگی مویشی منڈیاں سج گئیں خریداری تیز ہو گئی کراچی اور لاہور کی منڈیوں میں خریداروں کا مہنگائی کا شکوا فیصلباد کی مویشی منڈی میں راجنپوری بکروں کی دھوم مالک نے سولہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر دی گلگت بلدستان کشمیر اور خیبر پخونخواہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان پنجاب اور سند کے کچھ شہروں میں بھی بارش کی پیچ گئی بلوچستان کے مختلف ازلامے وقفے وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری سنجاوی اور گرد و نوا میں سلاوی صورتحال آبی ریلے بازاروں میں داخل مختلف علاقوں میں یالہ باری سے فصلوں کو نقصان لس بیلا میں گھروں کی چھتے اڑ گئیں پہلے چان مشن کے خلاباز بل اینڈرز نوے برس کے عمر میں تیارہ حاصے میں چل بسے بل نے خلا سے زمین کی یادگار رنگین تصویر لی ارث رائز کا نام دیا گیا سپین کے کارلوس الکاراز فرنچ اوپن ٹینس ٹورنمنٹ کے فائنل میں پہنچ گئے سیمی فائنل میں اٹلی کے یانگ سینر کو شکست دی اور مردہ شخص زندہ ہو کر لوٹ آیا دشمنوں پر ٹوٹ پڑا ایکشن کرائم فلم دکرو کا نیا ٹریلر جاری فلم تئیس اگس کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی اور مردہ شخص زندہ ہو کر لوٹ آیا دشمنوں پر ٹوٹ پڑا ایکشن کرائم فلم دکرو کا نیا ٹریلر جاری فلم تئیس اگس کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی اور مردہ شخص زندہ ہو کر لوٹ آیا دشمنوں پر ٹوٹ پڑا ایکشن کرائم فلم دکرو کا نیا ٹریلر جاری فلم تئیس اگس کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی موسیقی